میں چاہنا تھا جی آج اسلامی ریپبلک پاکستان ہے اللہ تعالیٰ کے نیک نام سے آنسل صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آج کا پروگرام شروع کروں اور اس کی سب کو بڑی اشت ضرورت ہے اس کا اطلاق میرے پہ بھی ہوتا ہے اس کا اطلاق ہر پاکستانی پہ بلکہ ہر مسلمان پہ ہوتا ہے پہلے آپ ذرا حدیث کی وہ دیکھ لیں خاص طور پر صحافت پہ اور سیاست پہ تو بہت اطلاق ہوتا ہے اس کا آنسل صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس نے فرمایا بلکہ جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی الزام لگایا تحمد یا جھوٹی بات منصوب کی جو اس میں حقیقت میں تھی ہی نہیں تو اللہ اسے الزام لگانے والے تحمد لگانے والے جھوٹی بات منصوب کرنے والے کو دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا وہ آخرت میں اسی کا مستحق رہے گا یہاں تک کہ اگر وہ اپنی اس حرکت سے دنیا میں باز آ جائے رک جائے توبہ کر لے تو پھر نجات ممکن ہے بسرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم ابی دعود یہ میں آپ کو حدیث اس لیے پڑھ کے سنائیے کہ اس ملک کے اندر جو چاہتا ہے اور اس میں میں کسی ایک بندے کو کٹیگرائز نہیں کر رہا جو چاہتا ہے جس پہ اٹھا کے جو ہے وہ لانتان شروع کر دیتا ہے وہ نفرتیں بکھیرتا ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا واتسوائیور لیکن وہ ایسے خبر کو پھیلائے گا اور جو جتنا بڑا صحافی ہے اور جتنا بڑا لیڈر ہے اس کے اوپر اور تین چار گناہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے کیونکہ لوگ اس سے انسپیریشن لیتے ہیں مجھے اگر لیٹس اپوز پانچ بندے موسی انفلونس ہیں اور میں یہاں بیٹھ کر جھوٹے الزام لگا دوں مو بھر بھر کے دوسروں کے اوپر جس کا نہ مجھے حقائق کا پتہ ہے نہ مجھے ایویڈنس ہے تو روز آخرت بھی عذاب ہے اور یہ دنیا میں بھی جو ہے یہ رزق آپ جو ہے آپ کا حرام ہے اس طرح بڑے بڑے لیڈرز ان میں خواہ نواز شریف صاحب ہوں زرداری صاحب ہوں جن کی فالنگ ہے اور سب سے بڑھ کر عمران خان صاحب اگر اس کو گئے ان کی سب زدار فالنگ ہے اگر وہ بھی جھوٹے الزام لگائیں تو اللہ کے نزدیک تو اللہ نے پاپلیرٹی نہیں دیکھ رہی کون سا بڑا انکر ہے کون سا بڑا عمران خان ہے کون سا بڑا کامران شاہد زرداری ہے اس کی عدالت میں تو سب ایک جیسی ہیں اور انصاف کا تقاضی ہی ہے اور ویسٹ کے اندر میں جب وہاں پر پڑھنے گیا لنڈن میں تو انہوں نے مجھے میں نے ان سے پوچھا تھیسس لکھتے ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ جتنا بڑا چاہے دعویٰ کر لیں آپ تھیسس میں لیکن جتنا بڑا دعویٰ اترا بڑا ریفرنس سے یہ ہوتا ہے یہ ہیں وہ اقوام جو اوپر گئیں جو ہلکی بات نہیں کرتی تھی ایویڈنس کے بغیر موں نہیں کھولتے تھے تو الزام آپ جاتا جتنا بڑا لگا دیں لیکن اس کے بعد آپ کو اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے اس وقت الزامات کا بزار گرم ہے پاکستانی سیاست میں اور ایف آئی آر عمران خان صاحب کی ابھی تک مترازہ بنی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے تین لوگوں بلزام لگایا اس کو ایویڈنس ان کے پاس ہی ہوگا اور میں تو کہتا ہوں کہ عدالت ان کو بلا کے پوچھنا چاہیے کیونکہ وہ تین لوگ عام لوگ نہیں ہیں ایک سیکیورٹی ادارے کے عالترین افسر ہے ایک ملک کے پرائیم میرسٹر ہے ایک وزیر داخلہ ہے جو ایف آئی آر ہوئی بھی ہے وہ عمران خان صاحب کے حساب سے نہیں ہوئی انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا لیکن عمران خان صاحب نے اور بڑے بڑے حملے کیے صحافیوں کے اوپر بھی اور انہوں نے نام لے لے کے صحافیوں کی نیم کالنگ کر کے ان کو بھی ساتھ ملا دیا اپنے حملہ کرنے والی سادشہ والے ایلیمنٹس کے ساتھ اور اب پتہ ہیں اس کا ایویڈنس ان کے بس کیا ہے سی این این کے اندروں نے ایک انٹرویو دیا اور سی این این اور امریکن چینلز کو تو خیر ہمارے ملک کے جو لیڈرز ہیں ہواوے ساگڈار صاحب ہو یا عمران خان صاحب ہو وہ بہت کریڈبل سمجھتے ہیں انہوں نے جو سوال جواب ان سے ہوئے اس میں ان کا ایک ہی نکتہ تھا کہ جو آپ نے تین نام بتائیں ہیں جس کے لیے آپ بزید ہے کہ آپ کی پنجاب گورنمنٹ بھی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں آپ کا پرویز الہی صاحب آپ کی بات سننے کو تیار نہیں کہ ایف آئی آر میں ان کا نام نہیں ہے وہ نوید کا نام ہے وہ ان تینوں کا نام نہیں ہے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں اپنے پنجاب کے صوبے میں نہیں وہ کرا سکے تو وہ جنرلز اسے بار بار پوچھ لی تھی ایویڈنس 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 سنیئے انہوں نے کیا کہا اس کے بعد آپ سے تعرف کراتا ہوں گیس کا بہت بار ملکم ملیکہ صاحبہ عزبہ بخاری صاحبہ اور مرتضہ سلنگی صاحب آپ لوگوں نے ریجیکٹ کیا اسے ایف آئی آر کو میں عمران خان صاحب کا پڑھا تھا مذہب کا خیز ایف آئی آر ہے آپ کا پڑھا آپ نے کہا this is clearly mockery of the justice system عمر عیوب ایف آئی آر ریجسٹری ریجیکٹڈ آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے ایدر تو آپ پرویز علاہی صاحب کو کنونس نہیں کر سکی سنہا وہی سب سے وڑے رکاورٹ بنے میں آپ کی منپسند ایف آئی آر کے لیے نہیں بلکل بھی نہیں دیکھیں کامران شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے جو نظام انصاف کے اوپر ایک سوالیا نشان ہے جو پاکستان تحریک انصاف جس ایف آئی آر کو بھرپور طریقے سے مسترد کیا ہے یہ ایف آئی آر پاکستان کے سارے آئینی اور قانونی تقاضے جو ہیں اس کے برخلاف ہیں ہمارا ایک انصاف کا نظام ہے پوشداری قوانین ہیں جہاں پر واضح طور پر کہا گیا کہ مدعی نے نشان دہی کرنی ہے کہ ایف آئی آر کے اندراج میں کون سے لوگوں کا نام آنا ہے واقعات کیا ہوئے ہیں اور پولیس فورس نے اس کو فلبدی ویسے ہی لکھنا ہے جیسے مدعی نے بیان کیا اب یہ بلکہ صاحب غابت ہے آپ بہت کو ٹھیک کہہ رہی کل بھی میں نہیں سوال اٹھایا تھا کہ یہ آپ کی چوائس ہونی چاہیئے جس کو جو چھوڑے اس بات کو سی این این کو ایویڈنس دے سکے کی نہیں دے سکے ایویڈنس ہے لیکن جو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا وہ ہونا چاہیے لیکن اب بات یہ ہے کہ ساڑھے تین سال پولیس آپ کے اندر تھی بلدار کی یہاں گورنمنٹ تھی آپ نے اس کو نون پولیٹسائز کرنا تھا پہلی بات تو آئی جی پنجاب تو روک ہی نہیں سکتے ایسے چو کو ایسے چو کا معاملہ ہے ایسے چو نے ایک ایف آئی درج کر دی تو آپ بتائیں کون روک سکتا ہے میں تو کہہ رہو آپ نے پنجاب میں ساڑھ تین سال ان کو کیوں نہیں نون پولیٹکل کیا آپ کے تو وزیراعلا کنٹرول میں نہیں نا آپ کے نہیں یہ بات نہیں وہ کیا کہتے ہیں دیکھیں اتنی سادہ بات نہیں آپ بہت مایائناز آنکر ہیں بس پاکستان کی عوام پوچھ رہے ہیں کہ یہ کونسی قوت ہے یہ کونسا نظام انصاف ہے جس کے سامنے پاکستانی شہری سابق وزیراعظم وزیراعلا پنجاب اور آئی جی پنجاب بھی بے بس ہے تو پاکستان کی عوام کا وسیم بادامی کی طرح ایک معصومانہ سوال ہے جواب پوری پاکستان کی عوام کو ان کے پاس ہے لیکن کوئی بھی اتنی کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن کوئی بھی اتنی جسارت نہیں کرتا کہ کھلے عام یہ بتا سکے کہ کس طرح نظام انصاف کا مزاک اڑایا جاتا ہے اور ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کا جز بھی یہ ہے کہ پاکستان کے نظام انصاف سے کوئی فرد واحد یا کوئی آئینی ادارہ بالا تر نہ ہو سابق وزیراعظم بھی نہ ہو حکومت وقت بھی نہ ہو آئینی ادارہ بھی نہ ہو اور پاکستان کا کوئی بھی طاقتور انسان نہ ان تمام ایکسٹر آرڈری قوتوں کے خلاف جن کے آگے آپ کا وزیراعلا پنجاب بھی بے بس ہے جس کے آگے آپ کا عمرال خان صاحب بھی بے بس ہیں تو یہ انقلاب کس چیز کا بلدے کس لیے انقلاب آ رہا ہے تو یہ حقیقی آزادی کی تحریک کیوں آگے بڑھا رہے ہیں کیوں ہم اسی مقام سے دی یہاں سے شکریہ تکتے ہیں جہاں کی گورنٹ ہے وہیں ایف ای ایر کٹتی ہم سن لیجئے میں حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز وہیں سے ہو رہا ہے جہاں محسن پاکستان کا خون بہا تھا ہم بھی جانتے ہیں کیا مشکلات ہیں ہم بھی جانتے ہیں کیا رکاوٹیں ہیں لیکن حقیقی آزادی کی تحریک کا جز ہی یکسہ نظام انصاف ہے ایک طویل جدد ہے جو آپ ساڑھے تین سال دینے میں ناکام رہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں اب ابھی بھی آپ کی پرجاب میں گورنٹ ابھی بھی آپ کی دے پاہے ہیں ساڑھے تین سال نہیں جو پاکستان مجموعی طور پر دہائیاں نہیں حاصل کر سکا ہم اس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں یہ جو گورنمنٹ آپ نے رکھی ہوئی ہے یہ کس لیے رکھی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ میں آئندہ کمپرمائز ہو کے پاور میں آنگا ہوں گا ہی نہیں آپ کو جب پتا ہے کہ پرویز الہی is right law compromised وہ ڈر رہے ہیں عمران خان تو نہیں ڈر رہے ہیں تو وہ ڈر رہے ہیں دیکھیں ڈرنے کی بات نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو ان کی قیادت کے اوپر پورا یقین ہے پرویز الہی صاحب بہت ہی بہترین حکومت چھونے کا وقت آئے تو ہم کریں گے آپ نے یہ کہا تھا کہ اب ہم اس طرح کی کسی کمپرمائز پوزیشن میں جائیں گے نہیں آئے تھا کامران شاہد صاحب یقین مانی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اپنے ورکرز سپورٹرز اور پاکستان کی عوام کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے تین بڑے مضبوط اور بہت ہی اہم شخصیات کا نام لے کر کھنے نام کہا کہ اس وقت پوزیشن یہ ہوئی ہے کہ ان کی اپنی حکومت ہے اس کے باوجود وہ اس کو ریجیکٹ کرتے پھر رہے یہ انقلاب لے کے آنا چاہ رہے لیکن وہ انقلاب آیا نہیں پنجاب میں آپ کی بڑی گرفت نہیں یہ معاملہ آپ نے تو نہیں خراب کیا ایسے چوکوں کو بھی ساتھ ملایا ہے پولیس آفیشن کو بھی ساتھ ملایا ہے پرویز الہی کو بھی آپ نے کہا ہوا ہے کہ جناب ٹینشن نہیں لینی دس بدوں کا معاملہ آپ ہمارے ساتھ آ دیں آپ کو وزیراللہ بلا دیں گے اصل مسئلہ کیا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک پہ بہت شکریہ کامران پہلے تو مجھے بڑا مطلب دلی ہمدردی ہے ملائکہ سے اب آپ انہوں نے کندرہ خود اندازہ لگا یہ جو دو تین باتیں انہوں نے دو پوائنٹس کہے پہلے جو آپ نے سوال پوچھا ان سے کہ آپ نے تو سسٹم ٹھیک کرنے آئے تھے آپ کو یاد ہے نا مثالی پولیس خیبر پختونخواہ میں بنائی جا چکی ہے اور وہاں کے جو انجینئر تھے دورانی صاحب ان کو لائیا گیا پنجاب کے اندر بھی وہ دورانی صاحب بھاگے تین مہینے میں اپنا بس طرح گول کر کے انہوں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے اس کے بعد دمران خان صاحب کے وسیم اکرم پلاس یہاں پر رہے اور اس وقت بھی پنجاب کے اندر خاص طور پر جہاں وزیر آباد میں یہ واقعہ ہوا ہے وہ ان کے اس کو کہنا چاہیے ایک پرویز الائی کی ناک کے نیچے ہوا ہے سو یہ باتیں اور ابھی معصوم آنا انداز میں ملائکہ نے کہا وہ پوری پاکستانی قوم کو پتا ہے وہ بتانا نہیں چاہتی آپ کو تو پتا ہے آپ بتا دیں آپ کھل کے بولتی کی نہیں ہے اس کا ایک اور ورجن بھی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس بس ہوا ایک اٹھائے جائے اس کا ایک ورجن اور جو آپ لوگوں نے دی ہے وہ ورجن جو ہے پہلے میں سلمانو ذرا لوگوں کو اور میں پھر آپ سے پوچھو گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وے سے عمران خان صاحب لوگوں کی توجہ ہٹھانا چاہ رہے ہیں جو آپ کا اوفیشل ورجن آئے ہیں بتائیں جی رانہ صلو اللہ صاحب نے کیا مذہبی دعویوں کے حوالے سے بات کی اور وہ کیوں کہتے ہیں کہ عمران خانون تین کا نام اس لیے دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ اس فیکٹ کو چھپانا چاہ رہے ہیں سنوائیں جی پوچھیں پھر عزبہ صاحبہ سے عزبہ صاحبہ میں سمجھنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ جسٹیفائے کر رہی ہیں آپ کی گورنمنٹ کے جی کیونکہ عمران خان صاحب نے کچھ مذہبی لینگویز کی تو ایک بندہ جو ہے وہ پاغل ہے نوید میں سمجھتا ہوں اس نے اگر یہ کام کیا تو پاغلی ہے وہ قانون اس کو ہاتھ بھی لینے کا کوئی رائٹی نہیں تھا تو آپ کو جسٹیفائے کر رہے ہیں کہ نوید نے جو کیا جی وہ اس لیے کر دیا یہ ریزن ہے اس کا عزبہ صاحبہ نہیں ایسے نہیں ہے ہم حقائق بتا رہے ہیں ایک سائیڈ آف سٹوری جو ہے وہ عمران خان صاحب ڈیویلپ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور وہ دوبارہ جو ہے وہ کھیلنے کو چاند مانگ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے کل خود کہا انہوں نے کہا ہو سکتا ہے وہ بیگ نہ ہو لیکن آپ ان کا نام ایف آئی آر میں ڈال دیں کیوں ڈال دیں جی آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے جو سی این این والی بھی مانگتی رہی آپ کو بہت شوق ہے میڈیا میڈیا کھیلنے کا لائیں نہ ثبوت سفیس پہ لائیں اور آپ لاکھے کہیں یہ ثبوت ہے میرے پاس اس لیے ان تینوں کے نام ایف آئی آر میں ڈالو بالکل ڈالیں گے اب اگر قانون کی بات کرنی ہے ملائکہ کو خود وہ بھی وکیل ہیں اگر ان کو آج فوجداری مجھے بتا رہی ہیں مجھے بتائیے امران خان کا میڈکو لیگل جو ہے وہ لیگل ہوا ہے وہ فوجداری کمارین کے مطابق ہوا ہے امران خان کی جو انویسٹیگیشن جو پہلی ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہے بلکل ہوئے آپ کہہ رہی ہے وہ جنہ والے آکے کر کے فوجداری قانون کے تحت آپ اس کو کہاں لے جائیں گی آپ امران خان جو ہے انہوں نے یہ تمام گفتگو کی ہوئی ہے نا جی 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 رانہ سناولہ نے گھر بیٹھ کے تو نہیں بنائی یا میں نے تو گھر بیٹھ کے نہیں بنائی امران خان صاحب یہ گفتگو کرتے چلے کر میں نے آپ کے پروگرام میں بھی بارہا کہا ہاتھ جوڑے کہ خدا کا واسطہ امران خان صاحب اس سائیٹ پر مچ جائیں یہ خطرناک سائیڈ ہے آپ اس سائیڈ پر غلط جارے آپ کو کسی نے غلط کیا اسلامی ٹچ دینا چاہیے اسلامی ٹچ خطرناک ہوتا ہے اور پھر جو ٹچ آپ دیتے ہیں وہ بلکل غلط ہوتا ہے وہ ٹچ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے ہم اس مذہبی کارڈ کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں ہم وکٹم رہے ہیں لیکن امران خان صاحب کو خود تو کچھ سوا جانی چاہیے پہلے بھی کہتے ہیں میں جانا چاہتا ہوں مرزا صاحب کے پاس لیکن قویقلی آپ نے اس کے جواب دینا ہے میں بلکل میں دینا چاہتا ہوں ملیکہ صاحبہ قویقلی آپ نے جواب دینا ہے اس لیے آپ نے یہ تین نام دینا چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کا دوچو اس طرح پر جائے کہ آپ نے مذہبی اشتال دلا کہ ایک انڈویجل مندر نے یہ کام کیا ہے نہیں بلکل بھی نہیں دیکھیں کارمان شاہ صاحب جو گفتگو عزمہ صاحبہ نے کی وہ حقائق سے بہت دور ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ رانہ صنع اللہ مریم نواز مریم اورنزیب ان کی ساری قیادت نے عمران خان صاحب کے خلاف جھوٹا توہین مذہب کا ایک بیانیاں بنایا اس کی جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے دین اسلام کی اصولوں کو بیان کرنا گناہ نہیں ہے پاکستان کی عوام کو تلقید کرنا کہ آپ حق اور باطل کی جنگ میں ایک سائٹ کو چوز کریں یہ گناہ نہیں ہے مسلم امہ کے مایاناز لیڈر جس نے ہمیشہ دین اسلام کا دفاع کیا ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کیا ہے عالمی دنیا کو باور کیا ہے اسلاموفوبیا کے لیے ایک دن مقرر کروا ہے وہ آدمی توہین مذہب کا نہیں ہو سکتا یہ نوید جسٹیفائیبل نہیں ہے لیکن حالفین کو کفر اور شرک کے رنگ میں پرونہ تلقیل کرنا تلقیل کرنا جو دی پوچھ رہے ہیں میرے میرے جو بات مکمل ہے آپ دیکھیں کامران ملائکہ سے مشرک کی ڈیفینیشن پوچھیں جو اللہ تعالیٰ نے دیئے وہ مشرک کی ڈیفینیشن جو عمران خان دے رہا ہے وہ مشرک کی ڈیفینیشن ہے عمران خان صاحب کوئی دین اسلام کی تشریح نہیں کر رہے صرف دین اسلام میں کہتا ہوں سیاستداروں نے ہاتھ جوڑ کی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی سکابل نہیں ہے کہ نظر کی تشریح نہیں کریں کامران خان صاحبہ دیکھیں میری بات سنیں ملائکہ سے مشرک کی ڈیفینیشن آج سننی ہے بتا دیں کی کہ مشرک کی ڈیفینیشن کیا ہے میں نے صحابہ بیٹھنے کے میں نہیں بتا رہے ہیں جن افسروں نے جن ایم پی ایس میں میرا ساتھ چھوڑا وہ جہاں جہاں کی بات بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہادری دکھانا مرزا سلنگی بھائی بہت شکریہ آج میرے پروگرام میں تشریف لائے اور ایسے موقع پہ آئے جب پاکستان کے پاپلر ترین لیڈر آپ کا نام پکار پکار کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ مرزا سلنگی بھی سادش میں شامل ہے میرے اقلاب بھائی آپ کا تو درجات بلند ہو گئے ادھر پاکستان میں رہتے ہوئے مرزا بھائی آپ نے کونس سادش کر دی ایک دوسرا بھائی ایک بات بتائیے کہ پاکستانی سیاست میں میں نے جنرل زیالحق صاحب کا دور سنا تھا انہوں نے اسلام کو بڑے بھرپور طریقے سے استعمال کیا اور وہ آگے تک لے کے گئے ان کی مجبوری تھی لیکن آج کے زمانے میں دوبارہ عمران صاحب نے جس طرح ریوائیول کیا اسلام کا ایک تو اچھی بات ہے رحمت الرعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انہوں نے قائم کی لیکن پھر جو آپوزیشن کو ان سے اختلافات ہو رہے ہیں کہ مخالفین کو جس طرح وہ طرزیں مخاطب کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے نویت کی موٹیویشن کی اور یہ جسیفائیول ہے مجزا صاحب آپ نے دو سوال کی ہیں میں مختصر جواب دیتا ہوں تاکہ آپ کے وقت کی بچت ہو سر جو پہلا سوال ہے کہ انہوں نے کیوں یاد کیا وہ صرف مجھے یاد نہیں کیا میرے دو اور جو دوست ہیں اور صحافی دوست ہیں وقار ستی ان کا نام انہوں نے زیادہ لیا اور ان کا نام انہوں نے سینن پہ بھی لیا تو انہوں نے وقار ستی کی زندگی زیادہ خطرے میں ڈالی ہے تو ایک تو یہ بات ہے حامد میر کبھی ان کے قریب ہوتے ہیں کبھی ان سے دور ہوتے ہیں لیکن ان کا نام بھی لیا مختصر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں صحافی وہ کئی دفعہ جو ہاتھیوں کی جو لڑائی ہے اس میں گھاس کی طرح سے پس جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کے بیچ میں آگئے ہیں اس کی جو وجہ ہے وہ جو انہوں نے بیان فرمائی ہے وہ ویڈیو ہے جو کہ مختلف لوگوں کو ملی مجھے بھی ملی اور وہ میں نے ٹوئیٹ کی تو وہ کیونکہ وہ ویڈیو کا ظاہر ہونا ان کے جو منکنہ سیاسی مقاصد سے ان سے ٹکراؤں میں آیا ہے اور اس کا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے اس علمناک صورتحال کا جس کی ہم سب نے مذہمت کی تو اس وجہ سے ان کو غصہ ہے باقی جو دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جو ادم برداشت ہے فرق واریت ہے اسلام کے نام پر جو ہے وہ اپنے گروہی مفادات کو آگے بڑھانا اس کی تاریخ پرانی ہے آپ منیر کمیشن کی رپورٹ پڑھ لیں اس سے لے کر آج تک سب نے اس میں آبیاری کی ہے بدقسمتی سے عمران خان نے بھی اس طرح کی جو منافرت کی جو سیاست ہے مذہبی منافرت کی اس میں انہوں نے خاد بھی ڈالی ہے پانی بھی ڈالا ہے رائٹ یہ تو آپ نے بڑی دو ٹوک بات فرما دی کہ مذہبی منافرت کی سیاست میں انہوں نے اور سو ساتھ ساتھ مرسلہ صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ اس وقت سیچوئیشن کیا ہے آپ کے نزدیک یہ آہ ازادی مارچ ہونے جا رہا ہے لیکن پنجاب کی سیچوئیشن ہمارے سامنے ہیں یہاں پر ابھی بھی عمران صاحب یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ وہ بے بس ہیں لیکن وہ اس بے بسی کے ساتھ اسی پنجاب کی اسی قیادت کے ساتھ اس ملک کو ایک حقیقی ازادی دلوانے جا رہے ہیں آپ کے نزدیک what عمران خانس حقیقی ازادی مارچ سٹینڈس فور رائٹ ناؤں سوال ہوت بڑا ہے لیکن جس طرح سے میری بہن نے ایک معصومانہ سوال کیا تھا تو میں ایک معصومانہ جواب دے دیتا ہوں اور وہ معصومانہ جواب یہ ہے کہ پرویز الہی جو ان کے محبوب اور قابل ترین وزیر اللہ ہے المعروف پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو بقول عمران خان کے ان سے صرف یہ کہیں کہ وہ کہہ دیں کہ میں حکم دیتا ہوں کہ ان تین افراد کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس ایف آئی آر نہیں کاٹی تو بات یہ ہے کہ وہ کہہ نہیں سکتے پرویز الہی کو اس وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اگر وہ کہہ امران نہیں کہہ سکتے پرویز الہی کو مرزا بھائی کیوں نہیں کہہ سکتے وہ تو کمانڈنگی جی ان کو پتا ہے اس لیے نہیں کہہ اس لیے نہیں کہہ سکتے اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مطلب ایک اعلان بغاوت ہوگا اور پھر جو نام نہاد جو پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت ہے وہ برقرار نہیں رہے گی یا تو یہی وزیر اعلی پرویز الہی وہ اریجنل جو پلان تھا اس کے تحت کسی اور کے وزیر اعلی بن جائیں گے یا پھر یہ ہوگا کہ پی ڈی ایم کی اور پی ایم ایل این کی حکومت بن جائے گی تو اس وجہ سے وہ اپنی جو بہادر جو امران خان ہے وہ اپنی بہادری کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا اریجنل مقصد کیا ہے لانگ مارڈ جی جی اوریجنل اوریجنل مقصد جو ہے وہ تو یہ تھا کہ شروع تو ہوا تھا کہ اس بات سے کہ ان کی حکومت بچائی جائے وہ بچ نہ سکی اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ میں خطرے ناک ہو جاؤں گا تو خطرے ناک کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو عدلیہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ دباؤ ڈال کر غیر آئینی طریقے سے اس حکومت کو چلتا کریں یا ان کو مجبور کریں کہ وہ اسمبلی تحلیل کریں قومی اسمبلی یہ ایک مقصد ہے اور دوسرا خود وہ بتا چکے ہیں پہلے وہ یہی ہے کہ آرمی چیف کی جو تائین آتی ہے اس میں ایک نو چھڑ کے کسی اور کو جو ہے وہ آپ کر لیں ایک نو چھڑ کے یہ ان کا مقصد ہے اس کے لیے جی زبردست آپ یہ کہہ رہے ہیں جی میں بریک کے بعد آپ کی رہے ہیں جی جی میں یہی کہہ دیکھیں بہت ساری خواہشات بات یہ میں کہہ رہا ہوں بریک کے بعد آپ دونوں خواتین اور مرزا سولنگی صاحب کے بات آج ہوگر آپ اجازت دیں بڑی انٹرسنگ سیچوئیشن ہے جی اس وقت یہاں پہ بھی اور بڑی انٹرسنگ سیچوئیشن ہے جو اس وقت لانگ مارچ کی بھی ہے اور میرا تو ایک سپل سی بات ہے دیکھیں ایک کومن سینس کی بات ہوتی ہے انسان نے جو ہے اپنے شعور کو بھی جواب دے ہونا ہوتا ہے یہ میں مرزا سولنگی صاحب سے ہنڈر پرسن اگری کرتا ہوں کہ پرویز الہی جو ہے وہ ایک دفعہ کہہ دیں کہ جی ایف آئی آر ہونی چاہیے اور یہ مدعی کا رائٹ ہے یہ بالکل انہوں کا رائٹ ہے اگریٹ پارٹی کا جو دعائیاں پی ٹی آئی بیٹھ کے ہمیں دے رہی ہے یا ٹویٹر پہ دے رہی ہے یا لوگوں کو بتا رہی ہے جسے وہ بڑی مجبور نظر آ رہی ہے بڑی مظلوم نظر آ رہی ہے تو اس کے بجائے تو وہ اتنا اتنی انرجی سرف کرے پرویز الہی کے لیکن معاملہ پھر وہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تو تھا سکائے کو گولی لگنے سے پہلے سکائے کو انٹرویو دیتے ہوئے کامپرمائز گورنمنٹ نہیں آئندہ کروں گا آج پھر اسی کامپرمائز گورنمنٹ اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے تو اقتدار کوئی اتنی بدترین چیز ہے جو ہر اصول سے بڑھ کر رہا ہے ان پہ سوال ہوں گے ضرور آج اس پینل میں اور آگے آنے والا نومبر کا جو مہینہ وہ کیا اس ملک کے لیے لے کے آ رہا ہے عزوہ بخاری صاحبہ کی پارٹی کیا کرنے جا رہی ہیں سب کچھ بریک کے بعد بڑی جی امیزنگ اور انٹرسنگ سیچویشن ہے پاکستان کی سیاست کی عمران خان صاحب الیکشن چاہتے ہیں وہ ڈینائے کرتے ہیں کہ وہ آرمی چیف کی تائیناتی میں ان کا کوئی وہ نہیں لیکن سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہے وہ چاہتے ہیں کہ تائیناتی کانٹروورشل وہ چاہتے ہیں کہ تائیناتی اور کانٹروورشل کیا ٹیک سلام میں تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ لگائیں گے تو وہ آرمی چیف ہی ٹھیک نہیں ہوگا محببتر نہیں ہوگا خیر یہاں تک تو وہ جا چکے میں لیکن پرابلم یہ ہے کہ عمران خان ابھی میں ملیکہ صاحبہ سے بات کرنا تھا بریک میں تو وہ کہہ رہی تھیں کہ نہیں لانگ مارچ میں ہم صرف الیکشن چاہتے ہیں تو ملیکہ صاحبہ الیکشن تو دو آپ کونسا الیکشن لازم جیتے ہیں کوئسٹن یہ ہے کہ دوزار اٹھارہ کا الیکشن آپ جیتے اور آپ سوال ایک منٹ سوال آپ الیکشن جیتے دوزار اٹھارہ آپ لاس الیکشن جیتے دوزار اٹھارہ کا آپ لاس الیکشن سن تو لیں نہیں نہیں جنرل الیکشن کی بات ہو رہی ہے آپ دوزار اٹھارہ کا الیکشن جیتے میری بات تو سنیں اس کے بعد ووڈ آف لو کارفنڈنس میں آپ بہار آگئے اس کے بعد ایک سلیکشن ہوئے کوئی نہیں تو آپ کونسا الیکشن کہہ رہے ہیں جو آپ سے سٹیل کر لیا گیا ہے عمان شاہ صاحب آپ کا بہت احترام کرتے ہیں آپ کا تجزیہ بلکل غلط ہے بلکل ٹھیک ہے تو پاکستان ٹھیک ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے میں بہت تقویر ملیز بات سے فیڈبیک آپ کو دے رہی ہوں کہ پنجاب کے اندر پنجاب کی عوام نے ستنہ جولائے کو کیا انہوں نے تو آپ کی گورمنٹ بن گی پر جاب میں انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جس کو نشانہ بنایا گیا جس کو ناحق اقتدار سے نکالا گیا غیرائنی طور پر اس آدمی پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں زمینی الیکشن ہوئے پاکستان تحریک انصاف عمران خان چھے لیکن دستور پر کہا لکھا ہے زمینی تخاف سارے بھی آپ جیجئے تو جنرل الیکشن کال ہو جائے گا وہ تو یہ بھی جیتے میں ہیں لیکن جمہوریت کے اندر جمہوریت کے اندر طاقت کا سرچشمہ بلے کس ہے وہ ساری بات چھوڑے آپ یہ بتایا پنڈی آپ لوگ پہنچیں گے اعتماد کا اظہار کر دیا آپ جمہوریت ہیں آپ جمہوری نظام ہیں یا عامریت ہیں آپ بتائیے ہم کیا ہیں مجھے دو آج تک بتا نہیں چلا جمہوری نظام جب آپ کا سسٹم چل رہا تھا میری بات سولے آپ نے پوچھا ہے جب پیک آرڈنس آیا تو مجھے لگا اہمیت کی حامل ہے آپ کریں گے اعترام کریں عامریت سے آگے ہم اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں جہاں پہ عمران خان کے پر قاتلانہ حملہ ہوا آگے تک جائیں گے پنجاب گورنمنٹ نے آج جلاس کیا آپ کو پروٹیکشن ملے گی مسالت امپورٹن حکومت وقت کو ہم کہیں گے وہ تو مانیں گے نہیں آپ کیا کریں گے آپ اسلامباد میں کھڑے ہو جائیں گے بس نہیں نہیں اسلامباد بلکل نہ بتائیں آپ اگلے پچھلے جو لاحی امل آپ کے میں دیکھ چکا ہوں اس کے بعد تو بلکل نہ بتائیں ہمیں نظر آئی جائیں گے مبویر صرف یہ بتائیں کہ وہاں جا کے کرنا کیا ہے سر پہ کفر ماند کے انہوں نے اگر پرمیشن نظر آدی اسلامہ جانگی عوامی طاقت سے انشاءاللہ یہاں سے کپی سے محاصرہ ہوگا وہاں سے محاصرہ ہوگا دیکھیں ستائیس کلومیٹر کی حکومت سے آپ کی کیا توقع ہے یہ تو بتباشی ہوگی نہ کہیں کیونکہ یہ ستائیس کلومیٹر کی ہمارے پاس گورن میں آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے تو پھر یہ بھی کہیں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام الناس کی عوام عمران خان کے ساتھ عوام بخاری صاحبہ بعد یہ ہے سر پہ کفر ماند لیا ہے عمران نے ان کو غازی بن چکے ہیں وہ ارتقل غازی آپ نے دیکھا ہے نا ہم کوئی گولیاں لگی ہیں اس کے بعد غازی ہیں وہ اب ایف آئی آر کا غصہ بھی نکلنا ہے ان تین ناموں کا غصہ بھی نکلنا ہے اب حصل ہیں حصل ہیں حصل ہیں ابھی آنسووں میں بھگو دینے کا آپ کا مقام آ رہا ہے کیونکہ ملیکہ کے آنسو اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے آنسو ملیا ملیٹ کر دیں گے یہ پہنچیں گے اسلام بات ہاں جی تو کیا کیا 27 کلومیٹر کی گورنمنٹ بچانے کے لیے عوضبہ صاحبہ ہستوہ بہت رہی ہیں اس وقت یہ تو مجھے مجھے تو آپ نے پاکستانی فلموں کے وہ نشوں کا سین یاد کرا دیا کہ کیا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا پہلی تو بات یہ ہے کہ ملائکہ صاحبہ اپنے ہی لیڈر کی یاد ہو ان کی لیڈر کی بات ان کو یاد نہیں رہتی یا لیڈر باتیں اتنی دفعہ چینج کرتا ہے کہ وہ بچارے بات نہیں کر سکتے کیا انہی لیڈر نے کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ الیکشن مجھے تو اشتہاری ہے ملائکہ مجھے 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 اسٹوڈیو کا غلط بات ہے غلط بات ہے آسٹ ٹائم بھی میں بول رہی تھی آپ کی بات سنتی ہو آپ دولوں بخاریز ہیں میرے رسول دولوں پر آپ نے میرے مزید سننا سیکھ لیں سننا سیکھ لیں بہتر ہوگا آپ کے لئے بھی گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ عمران خان نے خود کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہا کہ الیکشن دس ماہ بعد ہوں گے اور یہ کمپین دس ماہ تک چلتی رہے گی نہیں کہا بالکل کہ آن ریکارڈ موجود ہے سن کو پتا ہے کہ الیکشن دس ماہ بعد ہونے جا رہے ہیں بات وہی ہے وہی ہے جس کا جو ہے وہ پرابلم یہ ہے آرمی چیف کی تائناتی اور پھر جس کی گھڑی چوری کر کے کھائی ہے نا وہ آرہا ہے ایم بی ایس آرہا ایکیس کو آپ خود جو یہ موسنے پاکستان نہ کھا کرے کیا احسان کیا اس نے ہم پہ اس نے احسان کیوں گے فرا گوگی کے اوپر انہوں نے احسان کیوں گے جس نے ہیرو کے ہار نہیں چھوڑے وہ بوسنے پاکستان کا آسے ہو گیا لگی اور آپ کے ساتھ چند ازار کا مطلب یہ ہے کہ کروڑوں اور لوگوں کی آپ نمائندگی فرماری ہیں بھرائے مربانی یہ رہنے دیں آپ کنٹورمنٹ الیکشن بھی ہارے آپ بائی الیکشن بھی ہارے آپ جو ہے وہ کے پی کے کا عزبہ صاحبہ یہ جو آپ جترے پیار سے کہتی ہے ایم بی ایس یہ ان کے گھر والے ان کو پیار سے کہے ہم بھیگ مانگنے والی قوم ہے وہ مائند نہ کر جائے ایم بی ایس ایم بی ایس لا ہو گیا کوئی ہمارا فرینڈ ہو گیا وہ چیرٹی دینے آ رہے ہیں آپ لوگوں کو بھیگ دینے آئے ہیں ایم بی ایم بی ایس لا کہا کرے ہیں عزت ماب کراؤن پرنس نیکسٹ ولی اہد سعودی عرب کے آ رہے ہیں تمیز سے بات کیا کرے ہیں آپ سب لوگ ایم بی ایس جیسے کہ کوئی نکہ کھلا رہی ہے جی آپ کی ٹیم کا آ رہا جی ملنے کے لیے کامران ہو گیا ہاں جی پیسہ دینے آ رہے ہیں میں بات کرلوں میرے بانی جڑا وہ آئل ریفائنری دینے آ رہے ہیں وہ اس ملک کے اندر میسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں وہ جو ہے وہ گھڑی چوری کا جو ان کے اوپر ایک بچیرے کے اوپر جس کا گاڑیاں چلا چلا کے صرف خوش ہوا کرتے تھے نا اور وہ کہتے سے بڑے ان کے تعلقات ہیں اسی آدمی کی خنجر گھوپا اسی کی گھڑی چوری کر کے کھان گیا یہ اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ملک میں انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کی ڈکیشن دینا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا کتن کسی صورت نہیں ہوگا اور یہ عمران خان نے جو جو ڈراما کیا ہے مجھے کہنا پڑے گا عمران خان نے ڈراما کیا ہے اگلے دن دو ایک دن دونوں ٹانگوں پر پلاسٹر ہوتا ہے اگلے دن اتر جاتا ہے مجھے یہ زخم گولی کا اس کے پر پلاسٹر ہو کیسے سکتا ہے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیوں نہیں کر رہا تھے میڈکو لیگل سرکاری ہسپتال سے کیوں ایک خاتون اندر جاتی ہے باقی پورا سٹاف بار بیڑے جاتا اور ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کو میڈکو لیگل کے لیے نہیں لے جائے جاتا ایک ٹک کرتی ہے یاسمین راشد خاتون کو اور وہ لے جاتی ہے ان کے جو ٹیسٹوں کے پر بڑی ساری باتیں ہو رہی ہیں ہمارے بھی مو نہ کھلوائیں ہمیں جو ہے نا جس نے اس مرک کے اندر خارجہ پالیسی چھوڑی اتنی پھپے کٹنے عورتوں والی ایکتیں کہ اس آدمی نے ارام جاتا تھا فلانے کی بات کرنا ترکی جانا ہے فلانے کی چغلیاں کرنا اور وہ باتیں جو ہیں وہ جب پہنچی سربراہ مملکت کے پاس تو وہ پاکستان میں اور اس کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں وہ سفرہ سے پوچھئے بلکہ ٹھیک کہتی میں نے حضاب لگا لیا عزبہ صاحبہ آپ کے سامنے تو اگر سیاسی مخالف کا جسم چھلی ہو کے بھی آجیا آپ نے نہیں ماننا اسے کچھ ہوا ہے لیکن آبیسلی کہا ہو گیا چھلی اللہ نہ کرے چھلی ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے نہیں مجھے پتا دونا اچھا آپ کو پتا ہے آپ کو باقی پتا ہے کہ ان کے مچار دونے لگی ہیں مجھے کیا پتا میں ڈکٹر ہوں میں پوست بارٹم کرتا ہوں میں ہڈی کا ڈکٹر ہوں وہ تو الحمدللہ جو ڈکٹر فیصل مسعود کو جو بلائے انہوں نے وہ تو ہڈی سپیشلیس بھی نہیں ہے وہ تو اس کے کرتے ڈیزیز کے میں مرزا صاحب مرزا بھائی ایک بات بتائیں یہ اکیس تاریخ کو جو اب ایم بی ایس انہوں نے کہہ دیا تو میں بھی جسارت کرتا ہوں ایم بی ایس آ رہے ہیں اس کا کوئی تعلق ہے جو نومبر میں ٹرانزیشن ہو رہی ہے اور اس موقع کے اوپر آ رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کس طرح کانٹروفرشل کر سکتے اس تائیناتی کو اس لونگ مارچ کے ذریعے آپ کا اپنا تذریعے میں مرزا صلانگی صاحب جی پہلے تو محمد بن سلمان کی جو آمد ہے وہ تو ظاہر ہے اب تک جو اطلاعات آئی ہیں اس میں گوادر میں ایک آئل ریفائنری ہے اور جو پہلے عمران خان کے زمانے میں جو انہوں نے اعلان کیا تھا جس پر عمل درامد ایک طرح سے موتل ہو گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان جو ہے وہ ان کی گاڑی ڈرائیو کر کے لے آئے تھے تو وہ بعد میں پھر جس طریقے سے خارجہ پالیسی انہوں نے کی نیو یارک کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جی جہاز واپس چلا گیا تھا تو وہ وہ سارے کسے جو آپ کو یاد ہوں گے جو سمر سال سے ان کے فارن پالیسی کے تو وہ اس وجہ سے وہ آ رہے ہیں اس کا ہماری فوج کے آرمی چیف کے تائیناتی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے وہ ایک اپنے ذریعے ابھی جب جا رہے ہیں پنڈی اسلام آباد یہ آرمی چیف کی تائیناتی کو ڈسٹرپ کر سکتے ٹرانزیشن کو آپ کے نزدیک وہ صرف ایک ہی صورت ہے کہ ملک کے اندر کوئی بہت بڑی خانہ جنگی ہو ایک بلڈ بات ہو اسلام آباد میں ایک ایسی صورتحال ہو جو ان کے خیال میں ایک ماورہ آئین قدم کے لیے کوئی جواز پیدا کرے جس کے لیے وہ خود کہہ چکے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے مارشلہ کی جو آدمی کہتا ہے کہ اس ملک پہ ایٹم بند گر جائے وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ان کو حکومت ملے تو ان کے حوالے سے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو نہ بھولیں کہ اگر الیکشن بھی نہیں ملتے جیسا کہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ دس مہینے تحریک چلاؤں گا اور اگر آرمی چیف کی تائیناتی بھی ان کی منشاہ کے مطابق نہیں ہوتی تب بھی وہ اسی تنخواہ پر کام کریں گے لیکن پھر اس تحریک کا اور شور شرابے کا مقصد این آرو ٹو لینا ہوگا تاکہ ان کے خلاف جتنے بھی اور ان کے لیڈرز کے خلاف جو کیسز بن رہے ہیں اس میں کتنا مواد ہے نہیں ہے لیکن ان پر اثر انداز ہوا جائے پوائنٹ آگیا اور ایک این آرو لیا جا سکے پوائنٹ آگیا بلڈ بات مارشل اگر مارشل لگتا ہے نا امران خان صاحب کندے اچھکا کہہ سبزہ لقصان آپ کو ہے آپ کی پارٹی اس وقت نظر آرہ ہر پول میں آگے جا رہی ہے نون لیگ کو سوٹ کرے گا ٹھیک ہے جی لگ جائے پانچ سال کے لیے اگر امران خان کے جیتنے سے بہتر ہے کہ مارشل لگ جائے ایک مثال دے رہو میں میں یہ نہیں کہہ رہا نون لیگ کے سوچری ہوگی آپ کو تو سوٹ ہی نہیں کرتا آپ کو سٹیبلٹی سوٹ کرتی آپ آرام سے ٹرانزیشن ہونے دیں آرام سے الیکشن آنے دیں اتنا کیا اور بہت پرابلم ہیں تو پارلنول واپس چل رہے جائیں بھائی سڑکوں پہ کیوں بل بلان ہو رہے ہیں چلیں آپ کا تجزیح آ گیا مرسا سلنگی صاحب نے بھی بہت ساری خواہشات کا اظہار کیا جو ان کی خواہشات ہیں وہ بلکل بھی درست نہیں ہیں تجزیح آوی این غلط ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہے کہ عزمہ بخاری صاحبہ کا حافظہ اور سب کچھ کمزور ہے اور گنتی بھی کمزور ہے یہ نہیں جانتی کہ پنجاب کے اندر حکومت سے آپ کو ہٹایا گیا ہے جو آپ کی حکومت آپ نے قائم کی تھی ایک لادلے بچے کو ایک لادلے بچے کو آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا اس کو عوام کے زور بازو پہ ہم نے آ کر ہٹایا ہے اور عمران خان صاحب آٹھ میں سے چھے سیٹوں میں فاتح ہوئے ہیں تو ایک دفعہ دوبارہ مطالعہ کیجئے زمنی انتخابات کی ریزرٹس کو پھر آپ کو سمجھا جائے کہ عوام پنجاب کی عوام اور پاکستان کی عوام کس آدمی سے اور کس جماعت سے محبت کرتے ہیں پہلی بات ہے دوسری بات یہ کہ جب آپ شیشے کے گھر میں رہتے ہیں اور آپ کے لیڈر نے تین دہائیاں پاکستان کی عوام کے پیسے کو لوٹا ہو تو آپ کو زیب نہیں دیتا کہ اس زبان میں اس گفتار میں اس طریقے کار سے پاکستان کے بڑے ٹیلیویزن کے اوپر آپ اس قسم کا بیانیاں پیش کریں بہت ساری باتیں کہہ سکتی ہوں لیکن پاکستان کی عوام ایٹ اکلوک پرائیم ٹائم شو میں کامراد شاید کے شو میں اس قسم کی باتیں نہیں سننا چاہتے ہیں مرسا سلنگی صاحب نے ہمارے خارجہ امور کی بات کی دیکھیں بات یہ ہے کہ یا تو یہ تجزیہ سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں بھئی چاہت ہو سکتی ہے ایک جمہوری جماعت کے ساتھ آپ پاکستانی چاہتے ہیں بولی ماردے مرسا سلنگی کو اب اگریمنٹ ڈس اگریمنٹ ہے کوئی بات نہیں ان کا پر تجزیہ ہے تجزیہ کار ہے ایک جمہوری جماعت سے محبت ہو سکتی ہے ایک سیاسی جماعت سے محبت ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں لیکن تجزیہ تو صحیح دے کیا عمران خان جب وزیر آزم تھے تو اسی آدمی نے نہیں کہا تھا کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں سعودی آریبیا کے اندر کیا پاکستان کے خارج آمور اس کے بعد کی باتیں کر رہے ہیں جب آپ نے اٹھو گل بلالیا او ایسی کے پیلل اف ملیشیا ایران کے ساتھ کارفرز بلانے جا رہے تھے تو پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے پھر میں نے بڑی دھواندار بریک لے لیے ایک تو دو بخارج کے درمیان ایسے ہیں کہ فرمائیے فرمائیے مرزا بھائی آپ سائیڈ میں میں ایسے بات کروں اللہ تعالی نے صرف جو دین ہے جو مذہب ہے جو اخلاقیات ہے سارا دماغ اور ذہانت وہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو دی ہے پاکستان ہے وہ بلکل خالی ہے اب موطرمہ جو ہیں اپنے ہی ذرا اس کو فرما لیں آپ کی ٹورمنٹ الیکشن ہاری آپ بائی الیکشن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری ڈیٹیل ابھی آپ سے دوبارہ سنتا ہوں مجھے صرف ایک بریک کے لیے اتنا کچھ کہا جا رہا ہے اتنا کچھ کہا جا رہا ہے مجھے خدا کا واسطہ ایک بریک لوں گا اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یہ مہینہ نومبر کا بڑے رام سے گزر جائے اس ملک کے لیے اور ان تمام سیاسی پارٹیوں اور اس عوام کے لیے کل تک دیجئے اجازت